ہماری جو اریجنل پٹیشن تھی نومبر دو ہزار چودہ کی اس حوالے سے اس پہ باتشیت کی گئی جو پاکستان تحریک انصاف نے جو جوابات جمع کرائے ہیں اس کا ذکر ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس اس پہ بہت پیشرفت ہو چکی ہے کمیٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ اس حد تک محدود تھی کہ وہ تمام جو مالی معاملات ہیں جو ہم نے الزامات لگائے جو پی ٹی آئی نے جوابات دیئے اس پہ ایک آڈٹ رپورٹ ایک اپنی فائنڈنگز پیش کریں تو اس حوالے سے آج پھر اجلاس ہوا اور اب اگلا اجلاس جو ہے چھ جنوری اگلے سال مقرر کیا گیا ہے اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہے اور اگر یہ آڈٹرز کا جو ذمہ داری ہے ان کے سامنے اگر تمام ریکارڈ رکھا جائے تو شاید یہ چند دنوں میں یہ رپورٹ بھی مرتب کی جا سکتی ہے تو بہرحال ہم مرہون منت ہیں الیکشن کمیشن اور اس کی کمیٹی کے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو جلد از جلد مکمل کرے آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر میں یہ آہ بیان آیا تھا کہ ڈیلی بیسز پہ ہیرنگ ہوگی تو ڈیلی بیسز پہ ہیرنگ بھی نہیں ہو سکی مہینے میں تین چار ہیرنگ ہوئی ہیں ابھی تک الیکشن کمیشن اور اس کمیٹی نے جو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو ریکارڈ انہوں نے جمع کر آئے یا جو سٹیٹ بینک سے تئیس بینک اکاؤنٹ برامد ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں رکھے جا رہے اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ یہ تمام بینک سٹیٹمنٹ جو ہیں یہ ہمارے سامنے نازف ہمارے سامنے بلکہ عوام کے سامنے آنے چاہیے یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ ان کیمرہ نہیں ہونی چاہیے یہ اس پہ باقاعدہ میڈیا کو بلانا چاہیے اور میڈیا کے سامنے کیونکہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے اس کے مالی معاملات پہ بڑے سنگین الزامات ہیں کہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے اربو روپے کی اور ملینز آف ڈالرز کی کہ خفیہ بینک اکاؤنٹ رکھے گئے ہیں کہ اکاؤنٹس کو چھپایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں ہنڈی کے ذریعے پیسہ آیا ہے اور یہ تمام شوائد موجود ہیں تو اس کو خفیہ رکھنے کا جو یہ سوال ہے یہ کم از کم ہم میں ہم اس سے سمجھنے سے قاسر ہیں اور ساتھ ہی میں بارہا یہ کہوں گا کہ جب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دس اکتوبر دوہزار اس سال دیا انیس کو جس میں انہوں نے لکھ کے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے تاریخی تاخیری حرب استعمال کیے ہیں یعنی انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں انصاف کے رافتے میں جو تحریک انصاف بنی تھی انصاف کے لیے وہ رکاوٹ بنی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک فیصلہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کام جلد جلد مکمل ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کام مزید توال کرتا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہم نے سلا مشورے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم قوم کے سامنے ایک لاعمل بھی رکھیں گے کہ کیا اب ہم مزید اس کمیٹی کے مرہونے ملت رہے اور الیکشن کمیشن جو کہ غیر فعال ہو چکی ہے الیکشن کمیشن چیف نئے الیکشن کمیشن ابھی تک نامزد نہیں ہو سکے اور یہ جان بوچ کے یہ ایک تاخیری حربہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ مزید اس میں تاخیر کریں گے جس کے نتیجے میں جب تک الیکشن کمیشن مکمل ہے اور غیر فعال ہے تو یہ کیس اس میں کوئی سنجیدہ پیش شرفت ہونا ممکن نہیں ہے اس لیے ہم نے اس پہ صلاح مشورے کیے کہ کیا ہم ہائی کورٹ سے رابطہ کریں یا پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکٹائیں انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں ہم اس پہ حتمی فیصلہ کر کے اگلے کا جو رائے مل ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کو منطقی انجام تک لے کے جانا ہے یہ کیس میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگا اور ہم عوام کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف میں جو انصاف کے نام پہ بنی تھی کتنی بڑی بے قائدگی کتنی بڑی ایک پیسے مالی معاملات میں کتنے بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے بے قائدگی ہوئی ہے اربع روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور اس کو چھپایا جا رہا ہے اور تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اس میں تاخیری حربہ استعمال کیا جائے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ الیکشن کمیشن کا وہ دس اکتوبر کا فیصلہ ہے جو اس بات کو ثابت کر چکا ہے تو مجھے پاکستانی قوم اور عوام کو میں یہ ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ فورن فنڈنگ کیس کو ہر صورت اس کو منطقی انجام تک ہم پہنچائیں گے اور یہ حقیقت عوام کے سامنے آئے گی تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی پارلیمنٹ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس معاملے کو اٹھائیں اپنی زہلی کمیٹیاں جو ہیں اس میں اس معاملے کو اٹھائیں کہ ایک سیاسی جماعت جو حکمران جماعت ہے جس پہ اتنے سنگین مالی الزامات ہیں اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا یہ جو انویسٹیکیشن ہے یہ کمیٹی کیوں نہیں مکمل کر رہی اور اس میں مزید تاخیر در تاخیر کیوں ہوتی جا رہی ہے تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آخری وقت تک مقابلہ کریں گے اور اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ جی میں آہ پہلے دن سے جب مجھ پہ یہ کیس بنا چور دو ہزار چودہ کو میں نے کیس کیا پندرہ نومبر کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس رویس جاری کی جس پہ انتہائی غلیظ مجھ پہ الزامات لگائے ذاتی نویت کے بڑے غلیظ الزامات لگائے میں نے اس کو در گزر کیا اس کے بعد مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملیں میں نے اس وقت کے جو فیڈرل انٹیریر سیکٹری ہیں ان کے سامنے باقاعدہ لکھ کے اور وہ تمام تفصیلات کہ کون لوگ آئے اور انہوں نے مجھے یہ دھمکی جو تھی وہ انہوں نے بتائی کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایسے معاملات ہیں جن پہ میری جان کو خطرہ ہے اس کے بعد وقت گزرتا گیا چار پانچ سال میں ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ بہت ساری ایسی آفرز بھی ہوئی ہیں میں ان کی تفصیلات انشاءاللہ آنے والے وقت میں بتاؤں گا اور پاکستانی قوم حیران ہوگی کہ میں کس قسم کا میں نے دباؤ برداش کیا ہے اور کس قسم کی مجھے مختلف آفرز ہوئی ہیں ایسی بڑی بڑی آفرز ہوئی ہیں کہ آپ یہ آفرز لے لیں اور اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ دھوکہ ہوگا میں کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یہ کیس واپس لوں ہاں جو بھی فیصلہ آتا ہے میں اس کو قبول کروں گا لیکن میں اس کیس کو سپریم کورٹ تک لے کے جاؤں گا یہ ایک تاریخی کیس ہے اس سے ہم نے مقصد یہ حاصل کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو بادشاہت قائم ہو گئی ہے اس کو ختم کرنا ہے سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنانا ہے آج جو پاکستان میں سیاسی قیادت کا جو فقدان ہے اور جو سیاسی قیادت میں جو جو خامیہ ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ منظم ادارہ بن کے سامنے آئے اور قانون کے نیچے ہو قانون سے بارہ تر نہ ہو بہت شکریہ کرتا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہم نے سلام مشورے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم قوم کے سامنے ایک لاعمل بھی رکھیں گے کہ کیا اب ہم مزید اس کمیٹی کے مرہونے ملت رہے اور الیکشن کمیشن جو کہ غیر فعال ہو چکی ہے الیکشن کمیشن چیف نے الیکشن کمیشن ابھی تک نامزد نہیں ہو سکے اور یہ جان بوچ کے یہ ایک تاخیری حربہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ مزید اس میں تاخیر کریں گے جس کے نتیجے میں جب تک الیکشن کمیشن ناکرمل ہے اور غیر فعال ہے تو یہ کیس اس میں کوئی سنجیدہ پیش شرفت ہونا ممکن نہیں ہے اس لیے ہم نے اس پہ سلام مشورے کیے کہ کیا ہم ہائی کورٹ سے رابطہ کریں یا پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکٹائیں انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں ہم اس پہ حتمی فیصلہ کر کے اگلے کا جو رائے مل ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کو منطقی انجام تک لے کے جانا ہے یہ کیس میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگا اور ہم عوام کے سامنے یہ حقیقت لائیں گے اور یہ بتائیں گے یہ دکھائیں گے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف میں جو انصاف کے نام پہ بنی تھی کتنی بڑی بے قائدگی کتنی بڑی ایک پیسے مالی معاملات میں کتنے بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے بے قائدگی ہوئی ہے اربع روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور اس کو چھپایا جا رہا ہے اور تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اس میں تاخیری حربہ استعمال کیا جائے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ الیکشن کمیشن کا وہ دس اکتوبر کا فیصلہ ہے جو اس بات کو ثابت کر چکا ہے تو مجھے پاکستانی قوم اور عوام کو میں یہ ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ فورن فنڈنگ کیس کو ہر صورت اس کو منطقی انجام تک ہم پہنچائیں گے اور یہ حقیقت عوام کے سامنے آئے گی تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی پارلیمنٹ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس معاملے کو اٹھائیں اپنی زیلی کمیٹیاں جو ہیں اس میں اس معاملے کو اٹھائیں کہ ایک سیاسی جماعت جو حکمران جماعت ہے جس پہ اتنے سنگین مالی الزامات ہیں اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا یہ جو انویسٹیکیشن ہے یہ کمیٹی کیوں نہیں مکمل کر رہی اور اس میں مزید تاخیر در تاخیر کیوں ہوتی جا رہی ہے تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آخری وقت تک مقابلہ کریں گے اور اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ جی میں پہلے دن سے جب مجھ پہ یہ کیس بنا چور دوہزار چودہ کو میں نے کیس کیا پندرہ نومبر کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس رویس جاری کی جس پہ انتہائی غلیظ مجھ پہ انزامات لگائے ذاتی نویت کے بڑے غلیظ انزامات لگائے میں نے اس کو درگزر کیا اس کے بعد مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی میں نے اس وقت کے جو فیڈرل انٹیریر سیکٹری ہیں ان کے سامنے باقاعدہ لکھے اور وہ تمام تفصیلات کہ کون لوگ آئے اور انہوں نے مجھے یہ دھمکی جو تھی وہ انہوں نے بتائی کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایسے معاملات ہیں جن پہ میری جان کو خطرہ ہے اس کے بعد وقت گزرتا گیا چار پانچ سال میں ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ بہت ساری ایسی آفرز بھی ہوئی ہیں میں ان کی تفصیلات انشاءاللہ آنے والے وقت میں بتاؤں گا اور پاکستانی قوم حیران ہوگی کہ میں کس قسم کا میں نے دباؤ برداشت کیا ہے اور کس قسم کی مجھے مختلف آفرز ہوئی ہیں ایسی بڑی بڑی آفرز ہوئی ہیں کہ آپ یہ آفرز لے لیں اور اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ دھوکہ ہوگا میں کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یہ کیس واپس لوں ہاں جو بھی فیصلہ آتا ہے میں اس کو قبول کروں گا لیکن میں اس کیس کو سپریم کورٹ تک لے کے جاؤں گا یہ ایک تاریخی کیس ہے اس سے ہم نے مقصد یہ حاصل کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو بادشاہت قائم ہو گئی ہے اس کو ختم کرنا ہے سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنانا ہے آج جو پاکستان میں سیاسی قیادت کا جو فقدان ہے اور جو سیاسی قیادت میں جو جو خامیہ ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ منظم ادارہ بن کے سامنے آئے اور قانون کے نیچے ہو قانون سے بالتر نہ ہو بہت شکریہ بہت شکریہ